بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈاکٹر حافظ سلطان اوفیشل چینل کتاب کے صفحات سے علم لے کر اس کی تدریز تمہیں بائیس سال سے کرتا آ رہا ہوں مگر اب میں نے یہ سوچا کہ غیر کتابی باتوں کے عنوان سے اس علم پر بات کی جائیں جو ہم لوگوں کے رویوں خاندانی رنجشوں معاشرتی حد بندیوں سیاسی بندیشوں زندگی کے آیام گردش آیام سے زندگی کے صبح و شام سے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ سے شادی کی تقریبات میں شرکت سے لے کر جنازے میں شرکت تک بچوں کے کھیل کوت سے لے کر بڑوں کی مجالس میں شرکت تک جو علم ہمیں ملتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں تاکہ ہماری اگلی نسل جب زندگی کے اس سیڑی پر قدم رکھیں تو اس پیڑی کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو وہ سرات مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی کے بول بلیوں میں گم ہونے کی بجائے سے پر چلتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچیں ایسے میں جو میں نے پہلا عنوان لیا ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف میں بات کیسے کی جائے اختلاف میں مضاہمت میں کام کیسے کیا جائے آپ جب کبھی کئی پر کام کرتے ہیں تو جب آپ کا کام منفرد ہونے لگتا ہے آپ معاشرے کے لیے ایک رکھاوٹ بن جاتے ہیں جب آپ کوئی کام منفرد کرنے لگتے ہیں تو آپ معاشرے کے لیے ایک رکھاوٹ بن جاتے ہیں ایسے میں سب سے پہلی تدبیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر بنتی ہے جسے صلحہ حدیبیہ کہتے ہیں اس کی میں توڑی وضاحت کرلوں جب سن چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ سمیت مدینہ سے مکہ کی طرف گامزن سفر تھے تو عمرے کی نیت سے آپ نکلیتے ہیں تو آپ کو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنا پڑا اس لئے کہ آگے آپ کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا ایسے میں کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدت تھے پایا اس کے موٹے موٹے مشک یہ تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے محمد الرسول اللہ لکھوانے کی بجائے محمد بن عبداللہ پر ہی اقتفاق کیا اور محمد الرسول اللہ لکھنے سے انکار کیا جو صحابہ کے لئے بہت بڑے ایک صدمے کا باعث بنا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی مدینہ سے مسلمان مکہ آ جائے تو کفار مکہ اسے واپس نہیں کریں گے اور اگر مکہ سے کوئی غیر مسلم مدینہ آتا ہے تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اسے واپس کر دیں باقی جو عرب کے قبائل تھے ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ مسلمان اور غیر دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم کر سکتے تھے اور دس سال تک جنگ بندی کا مہائدہ ہوا اس کے بعض نکات ایسے تھے جو صحابہ کے لئے بہت زیادہ بیچینی اور استراب کا سبب بنے مگر اسی مہائدے کو قرآن شریف میں کیسے بیان فرمایا کہ بے شک یہ جو موقع تھا یہ آپ کے لئے فتح مبین ثابت ہوگا اور مسلمانوں نے پر یہ دیکھا کہ اگلے دو سالوں میں جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ پچھلے کہی سالوں میں داخل نہیں ہوئے تھے اور کچھ ہی عرصے کے بعد بغیر کسی لڑائی بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا مکہ کو فتح کر لیا اور اس تدبیر کو تاریخ میں ایک بہت اہم تدبیر سمجھا جاتا ہے تو اس کا ٹیک ہوم میسج کیا ہے ٹیک ہوم میسج یہ کہ آپ جاہ پر بھی کام کریں آپ شارٹ ٹرم بینیفٹ کی بجائے لانگ ٹرم بینیفٹ اور لانگ ٹرم ریلیشنشپ کو دیکھا کریں اس سے آپ کے بہت بڑے بڑے مسئلے آسان ہو جائیں گے دوسری بات اہم بات یہ ہے کہ جاہ پر بھی آپ کام کرتے ہیں اور وہاں اختلاف اور مضاہمت کا سامنا ہوتا ہے تو ہمیشہ سلو لین کو فالو کریں فاسٹ لین کو ایوائیڈ کریں کئی ایسا نہ ہو کہ آپ کی کارکردگی لوگوں کی نظروں کو چھبنے لگیں تو ایسے میں جتنا آپ سلو جائیں گے اتنے ہی محفوظ رہیں گے تیسری بات آپ جاہ پر بھی کام کرتے ہیں وہاں پر آپ نیوٹرل رہیں وہاں پر کسی گروپ کا حصہ نہ بنیں نیوٹرل رہیں کسی گروپ کا حصہ نہ بنیں چوتی بات یہ کہ وہاں پر آپ کے تعلقات کی نویت کیا ہو آپ نہ تو بہت زیادہ گہری دوستی کریں نہ کسی کے ساتھ اختلاف کی بنیاد پر دشمنی کریں اس لیے کہ دشمنی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو بہت زیادہ کمزور سے کمزور شخص کو بہت زیادہ قوت عطا فرماتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ شخص کسی بھی وقت آپ کا دشمن بن کر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ کے تعلقات کے اصول کیا ہو لوگوں کے ساتھ دوستی کریں متوازی یا ان کے ساتھ بہتی متوازی پیرلل ریلیشن اس طرح سے قائم رکھیں کہ وہ نہ دوستی ہو نہ دشمنی ہو اگلی بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو کابو میں رکھیں پانچوی بات جو ہتیار سب سے زیادہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے وہ آپ کی زبان ہے نہ گوسمس کا حصہ بنے نہ لوگوں کی گوسمس میں جو ہے نہ خود ہی گوسمس کریں نہ لوگوں کی گوسمس کا حصہ بنے جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھ کر گوسمس کر رہے کل وہ آپ کے خلاف گوسمس میں شریک ہو سکتا ہے اگر آج کل کے تناظر میں ہم دیکھیں تو ٹیکسٹ میسیجز وائس میسیجز اور فون کالز بہت احتیاط سے کریں بہت زیادہ آپ سیف رہیں گے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا چٹی بات کہ آپ ڈپلومیٹک بنیں آپ ڈپلومیٹک نہ بنیں آپ جو ہے ڈپلومیٹک نہ بنیں آپ سٹریٹ فارورڈ ہی رہیں مگر لوجک کے ساتھ ریشنل کے ساتھ اور انتہائی پولائٹنس کے ساتھ ایسیٹیولی اپنی بات کھنوے کیا کریں اور نہیں بزدل بنیں نہیں کھاورڈ بنیں اس لئے کہ فورچین فیورز دو بریو دلے رہیں ساتوی بات یاد رکھیں کہ آپ کو اختیار ملے گا آپ کبھی وقت آئے گا مگر جب آپ کو اختیار ملے اس وقت کسی سے بدلہ نہ لیں جس نے آپ کو نقصان پہنچائے تھا اس سے بدلہ نہ لیں اس لئے کہ میننس کمینگی اور گریٹنس میں فرق ہی یہی ہے آٹھوی بات یہ ہے کہ لوگوں کی اختلاف کی وجہ سے جو آپ نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے وہ ترک نہ کریں اللہ ماشاءاللہ کہ آپ کو کبھی ایسا مسلحتن کرنا پڑے نوی بات سب سے اہم تقویٰ اختیار کریں جسے ہم انگلیش میں کہہ سکتا ہے سینس اف انٹیگریٹی رکھیں آپ کی سوچ آپ کا عمل آپ کا کردار پانی کی طرح شفاف ہو کوئی اس پر کوئی اوبجیکشن نہ اٹھا سکے کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے اگر آپ ایسا کریں گے یقین مانئے آپ کا روب لوگوں کی اوپر آ جائے گا آپ کے اندر سے ایسے پوزیٹیو وائبز اور ایسی پوزیٹیو انرجی نکلے گی کہ آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے دسوی بات سب سے اہم بات سب سے لیڈنگ بات یہ ہے اللہ پر توقل رکھے درے نہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہ ہی بہترین کارسازیں اللہ ہی بہترین مدد کرنے والے ہیں اور اگر آپ کی یہ سوچ ہوگی آپ کا یہ یقین ہوگا تو کوئی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس لئے کہ اللہ کے ارادے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ان باتوں میں ایک بھی بات اگر آپ کے عمل کا حصہ بن جائے تو آپ کو یقین بہت زیادہ استفادہ ہوگا نخیال رکھیے گا اللہ حافظ